موسیقی 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 اسے پورا براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے بس سوٹے کرنا ہے ہلکا سا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سارے کھڑے مسالے اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں میں ایٹ کر رہی ہوں پلاوپتی بھی اور اسے ایک بار ہم سٹر کریں گے یہ دیکھیں پیاز جو ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ابھی اس میں اب میں ایٹ کر رہی ہوں ٹومیٹوز ٹومیٹوز ایٹ کرنے کے بار میں فوراں اس میں چکن کے پیسے میں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے چکن کو اس میں اچھے سے نہ بھوننا ہے اب اس ٹومیٹو اور اس پیاز میں ہم اس چکن کو نہ اچھے سے بھونیں گے تقریباً ہمیں اسے پاس سے ساتھ منٹ کے لیے اچھے سے ہمیں اس میں بھوننا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہی نا یہ جو ٹومیٹو ہے نا یہ بھی اس میں گل جائے گے آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈز ہمارا جو چکن ہے نا وہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جنجر گالک گرین چلی اور کورینڈر کی پیسٹ اب یہ پیسٹ اس میں ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے اور پانچ منٹ تک اچھے سے ان مسالوں میں بھوننا ہے تاکہ جو جنجر گالک کا کچھاپن ہے وہ نکل جائے پانچ منٹ اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہلڈی پاوڈر اور اسے کے ساتھ میں ایٹ کروں گی اس میں ریڈ چلی پاوڈر بھی فرنس اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ چکن مسالہ یہ دیس روپے کا پیکٹ ملتا ہے سوہانہ کا بہت ہی اس سے بہت ہی اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو میں یہ پورا اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب ان جو مسالے ہیں اسے ہمیں جو اچھے سے اب اس میں بھوننا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ ہمیں اس مسالے میں اسے بھوننا ہے اچھے سے اسے بھوننے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب پوٹیٹوز میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی ایک بار اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس میں فائنلی ایٹ کر رہی ہوں پانی کیونکہ میں یہ سالن بنا رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا پتلا ہی ہوتا ہے اس کی گریوی ہے نا تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے تو اس حساب سے میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اسے اچھے سے سٹر کرنے کے بعد اب بھی اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے کچھ دیر کے لیے یہ دیکھیں فرنس کافی اچھا اچھے سے یہ پک رہی ہے گریوی یہاں پہ رہنا یہ سالن اب ریڈی ہو چکا ہے جو لوگ ہیں نا کوکنٹ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کا یہ سالن جو ہے نا یہاں پہ ہی ریڈی ہو چکا ہے پھر ہم ہم ہیں کھوکنی لوگ کوکنٹ ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں اکثر کافی چیزوں میں کوکنٹ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو میں اس اسٹیج پہ اپنا اب کوکنٹ کی پیسٹ کر آئیج ہو تو میں نے اس کوکنٹ کی پیسٹ میں لیا ہے کوکنٹ دے سانٹ کوکنٹ میں نے اس کا ساتھ میں تھوڑی سی ساؤن neuroscience بھی آئیemment کی اور کے سافر میں نے اس مہررہ دھنیا بھی آئید کھی Ei تو یہ تیم چیزیں میں نے اجس میں آئید کی ہے اس کوکونٹ پیسٹ میں تو میں وہ پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد کچھ ہی ہمیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہمیں اسے اور پکانا ہے بس یہ سالن جو ہے نا ہمارا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کوکونٹ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے اسے کچھ دیر کے لیے دھک کر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا موسیقی اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ کی پاؤڈر گھر کا بنایا ہوا گرم مسالہ ہے تاکہ اس کی جنہ اچھی سی خوشبو رہے تو میں اس میں لاس میں ایڈ کروں گی اور بلکل جو ہے نا ہمارا جو چکن آلو کا جو سالن ہے یا چکن آلو کی جو گریوی ہے وہ بلکل ہماری اب ریڈی ہے بہت ہی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے گائز آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو تو چلیے اب ہم اس کی کرتے ہیں پلیٹنگ آپ اس گریوی کو یا اس سالنگ کو آپ رائس کے ساتھ یا پھر نان بریڈ روٹی چپاتی جو بھی آپ کے پاس آویلی بلے اس کے ساتھ میں آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی لگتا ہے یہ سالنگ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو بہت ہی سمپل بہت ہی کم مسالوں میں بنی ہوئی ریسیپی ہے یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا میں اس کے اوپ سے ڈال رہی ہوں کارنشن کے لیے آخر میں فرینڈز بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا لوگوں کو سمجھنے کا کبھی دعوی نہ کرنا کیا لوگ سمجھتے ہیں تمہیں بس یہ سمجھنا اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پروا نہ کرو آئی ہو فرینڈز آپ کو آج کی میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک ڈن کرے اور شیئر بھی کرے اور مجھے بہت سارا سپورٹ دے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو چلیے فرینڈز ملتی ہوں میری نیکس ریسیپی میں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے